ہلو اینڈ ویلکم تو تیلی ٹاوکیز یا ون سٹاپ دیسٹینیشن فر آل ایٹیٹینمنٹ نیوز بل دوستو منی کی ماں نے کس طرح سے سوپر سٹار سنگرز کی سیٹ پر سب کے سامنے کر دی دشا پتانی کی بیزتی کیا کہہ دیا ایسا یا پھر یہ کہا جائے کی کیا کر دیا ایسا کہ سب کے سامنے شرمندہ ہو گئی دشا پتانی بتائیں گے ہم آپ کو اس خبر کے پیچھے کی پوری سچائی لیکن اس سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بل آئیکن کو دوانا آپ نہ بھولیں بل دوستو سوپر سٹار سنگرز کی منچ پر دشا پتانی آئی ہے اپنی فلم ایک ویلن ریٹرن کو پرموٹ کرنے کے لیے ایسے میں بڑا ہی خوبصورت سا ریڈ کلر کا سلیولس گاؤن پہنا ہوا ہے دشا پتانی نے جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ منی کی ماں کتنی بڑیہ طریقے سے کپڑوں کی سلائی کرتی ہے اور انہوں نے ہی منی کے لیے بہت سارے شرٹس بنا رکھے ہیں اور پورے شو میں جب تک منی موجود ہے وہ صرف اور صرف اپنی ماں کے بنائے ہوئے کپڑے ہی پہننے والا ہے یہ بات پتا چلی ارجن کپور کو جو کی شو میں موجود ہے ایسے میں ارجن کپور نے کہا کہ منی ہم نے سنا ہے کہ آپ کی ماں بہت اچھی طرح سے کپڑے ڈیزائن کر لیتی ہے ایسے میں منی اپنی ماں کی تعریف سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے کہا ہاں میری ماں بہت خوبصورت کپڑے بناتی ہیں میں جو شرٹس پہنتا ہوں وہ سارے کے سارے شرٹ میری ماں ہی میرے لیے سلتی ہے ایسے میں ارجن کپور نے کہا کہ ہم بھی یہاں دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی ماں کتنے بڑیہ طریقے سے کپڑے سلتی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں آپ کی ماں یہ سکھائیں اور جو ہماری پیاری دشا پٹانی یہاں بیٹھی ہیں وہ اپر سے اپنے تھوڑے سے جو ڈریس کا سلائی ہے وہ کرنا بھول گئی ہیں تو یہاں پہ بہت جگہ ہے اپر کے سائد ان کے کندے پہ تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا کپڑا چاہیے یہ کہہ کر ہر کوئی زور زور سے ہسنے لگا دشا پٹانی کے ڈریس کا مزاک بنانے لگے اور ساتھ ساتھ ان کی جو ڈریس ہے اس میں سائیڈ میں ایک ہائی سلٹ تھا یعنی کہ پیروں کے پاس کٹ لگا ہوا تھا وہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ ارجن کپور کی یہاں پہ بھی کپڑا تھوڑا کم بچ گیا تھا تو تم اپنی ماں سے ضرور کہنا یہ کہہ کر جو منی کی ماں ہیں وہ سٹیج پر آتی ہیں اور سب کے سامنے سلائی کر کے ایک بہت سندر ڈیزائن بناتی ہیں اور اس ڈیزائن کو دشا پٹانی کے گلے کے اوپر کندے کی سائیڈ پہ لگا کر کہتی ہیں آپ یہاں پہ اس کو لگا لینا آپ کا کپڑا کم ہو گیا تھا یہ کہہ کر سب لوگ ہستے ہیں اور دشا پٹانی اپنا مو چھپانے لگ جاتی ہیں تو ایل آپ لوگ اس پر کیا کومنٹ کریں گے کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا آپ نہ بھولیں